بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گاندربل ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصل لیا تھا کہ آدھی دکانیں کھلی رہیں گے آدھی بند رہیں گے اور اس کے بعد اسی طرح سے کافی ایک ہفتے سے قریباً چل رہا تھا لیکن آج جو ہے ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصل لیا گی ساری دکانیں جو ہیں ایک ساتھ کھلی ہیں پورا مارکٹ جو ہے کھلا ہے چہل پہل پورے مارکٹ میں دکھائی دے رہی ہے اور اسی بیچ اگر ہم دیکھیں تو کافی سارے دکندار جو ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں لوگ جو ہے بازار میں گھوم رہے ہیں کھریداری کر رہے ہیں اور ایک خوشی کا ماحول جو ہے گاندربل ڈشٹک میں اس سمیں دکھائی دے رہا ہے اسی بیچ اگر بات کریں اگر کرونا کے چلتے تو کرونا نے کافی سمیں سے جو ہے ایک سنسانی پھیلی ہوئی تھی ایک سنسان ماحول تھا لیکن اس کے بعد جو ہے آج جو ہے مارکٹ جو ہے کھلا ہے اور اسی بیچ جو ہے ہم نے کہیں دکنداروں سے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کو کافی سمیں کے بعد آپ نے اپنی دکھانے کھولی ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے جسٹک ٹریڈر اسٹیشن کے پریزیڈنٹ گاندربل اور ہم ان سے پوچھیں گے کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج پوری طرح سے مارکٹ جو ہے وہ کھلا ہے تو کتنے دنوں کے بعد کھلا ہے آج سے پہلے جو ہے آدھی دکھانے کھلتی تھی آدھی بند رہتی تھی لیکن آج مارکٹ جو ہے پوری طرح سے کھلا ہے تو سر کیا کہنا چاہیں گا ہم اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو لاگڈاؤن چل رہا تھا پیچھے دو مینے سے دو ڈائی مینے سے یہاں دکانے بند تھے تمام کارباری سرگرمیاں بند تھی اور کئی دنوں سے ہاف دکانے کھلے تھے ہاف دکانے بند تھے شرول کے وقت چل رہے تھے لیکن آج پورے مارکٹ آج سے کھل رہے تھے خوش قسمتی کے بات ہے گورنمنٹ کے اس طرز عمل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی تمام تاجر پیش آفراد کو یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ایس او پیز پر عمل درام ہوئے چاہے ماسک ہو چاہے ڈسٹنس ہو اس حوالے سے پورے احتیاط کے ساتھ اپنا کاربار جاری رکھیں ہم اس حوالے سے گورنمنٹ اور ڈسٹرک ایڈمنیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ ریلیکزیشن دلوائی کہ ہم اپنے کاربار پر واپس لوٹ آئے تھے اور جو گریب طبقہ ہے آج تک بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید وہ بھی آج امیدوں کے آس لے بیٹے ہیں کہ آج سے ان کا روزی روٹی کا کچھ بندبست ہو جائے گے تاکہ وہ اپنے اہل ایال کو آگے لے جائیں گے شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لئے شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لئے لگ وقت ڈیڑھ مہینے کے بعد کھوڑ رہے ہیں ختم ہو گئے تھے اندر اندر سے کھوگلے ہو گئے سارے دکاندار بلکل اسی پر نظر تھی کہ کس طرح مارکٹ کھلے اس پریشانی سے نجات دلا سکے گورنمنٹ ہمیں تو اب تو یہ پریشانی ختم ہو گئی انشاءاللہ ہمیں امید ہیں کہ اسی طرح رہے گا سب کچھ کھلا رہے گا اسی طرح سارے دکانیں کھلی رہے گی تھوڑا بہت ہم بھی کام کر سکے بینکوں کا کرزہ ہے قرائے داروں کا کرزہ ہے دکان کا قرائے ہے تو یہ دو دو تین دن میں سے نہیں نکلتا جب تک کہ پورا ہفتہ کھلا نہیں رہے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید کرتے ہیں کہ پورا ہفتہ کا ہفتہ کھلا رہے اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں یہ جو بچے ہمارے اب زلیل ہو گئے ہیں گر بیٹھ کے جو آن لائن کلاسے دے کر ختم ہو گئے ہیں ان کا فیوچری ختم ہو گیا ان سے تو اس طرح کے کلاسے بند کریں کوشش کریں کہ سکولوں میں جائے بچے تاکہ ان کا مستقبل اچھا رہے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جی ناظرین دیکھیں آپ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مارکٹ تو اب پوری طرح کھلا ہے لیکن لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہیں بیڑ کم دکھائی دے رہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھرداری کر سکیں اور گاندربال سے ہر کونے کونے کی خبر ہر پل پل کی خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے گرہن کشمیر عارف کسانہ کے ساتھ دن بر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف